اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اکمنت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر اللنبیاء فأنتم آخر الامم و مسجد آخر مساجد الانبیاء صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم محبتنا الدرو شریف اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدُ الْمَجِيدُ لائکِ سَتْتَ عزیمُ تَقْرِیم اکابر علماءِ کرام واجب اللہ احترام برادرانِ اسلام بزرگو دوستو بھائیو اور میری گفتگو سننے والی میری پردانشین غیرت مند مائیں بہنیں اور بیٹی ہیں جامعہ خیر علوم کا یہ سالانہ عزیم الشان اشتبا ربیو الاقبل کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصدِ بلادت کے مقدس عنوان سے معامل ہے ربیو الاقبل کا مہینہ اسلامی مہینوں میں تیسرا مہینہ ہے اس کا معنی ہے پہلی بہار کہ اس سے پہلے ایک قضاء کا موسم تھا آقا آئے تو دنیا میں ایک بہار آگئی توجہ سے میں اثر پڑھتے بیٹھا ہوں آپ نپڑ نہیں ہے اس لئے مجھے آپ کا خیال ہے میں پندرہ بیس منٹ جو گفتگو کروں تھوڑی سی میری گفتگو کو توجہ سے سنے گے اس کا مجھے بھی فیدہ ہوگا آپ کو بھی فیدہ ہوگا مجھ سے بیشتر قابل علماء کہ آپ نے مبائز یا حسنہ سنے ہیں یہ بات معروف ہے اور اس پر تقریباً امت کا اتفاق ہے کہ حضور کی ولادت پا سعادت کا مہینہ ربیو الاقبل ہے اور اس میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پا سعادت کا دن سموار جس کو ہم پیر کا دن کہتے ہیں یہ دن ہے اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت صبح و صادق یعنی جس وقت تلوہ فجر ہو رہی تھی اس وقت آقا دنیا میں تشریف لائے اس پر کہ آپ کی ولادت کی تعریف کیا تھی اس میں اہل علم کا آپس کا اختلاف ہے بعض نے دو ربیو اکبر لکھی ہے کسی نے آٹھ لکھی ہے کسی نے نو لکھی ہے کسی نے بارہ لکھی ہے ہم اس سے اختلاف نہیں پڑتے کہ آٹھ تحقیقی ہے نو تحقیقی ہے بارہ تحقیقی ہے ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے محبوب آئے جب بھی آئے اللہ نے محبوب کے آنے سے قائدات تو منفر کر دیا ہے میں آتیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ربیو اکبر صرف حضور کی بلادت کا مہینہ نہیں آقا کی بلادت ربیو اکبر کے مہینے میں پیر کے دن آٹھ یا نو یا بارہ ربیو اکبر کو اللہ کے محبوب مکت المقرمہ میں تشریف لائے آپ نے مکی زندگی کے چالیس سال گزارے جس میں آپ کا بچپن آپ کی جوانی آپ کی استواجی زندگی آپ کی پیجارت اور آپ کے مختلف شعبوں میں کام کرنے کا مدور جب امت کے ساتھ نے سارا آیا تو تقریبا چالیس سال گزرنے کے بعد پھر اللہ کی شادہ قریبی جوش میں آئی پھر یہی ربیو اکبر کا مہینہ تھا کہ چالیس سال کے بعد جب آپ نے اعلانِ نبوبت فرمایا اظہارِ نبوبت کیا اور اپنی نبوبت کی تبلیغ کی ابتدا کی اور لوگوں کو دیم کی دعوت دی تو علماء نے لکھا ہے پھر ربیو اکبر کا مہینہ تھا سنبار کا دن تھا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہارِ نسالت فرمایا پھر پہ تیرہ سالہ مد کی زندگی میں آپ نے دعوت توہید کا کام کیا لوگوں کو دیم کی دعوت دی اللہ کا پیغان دیا اللہ کی بہتاریت کا سبق سکھایا اپنی نبوبت و نسالت کا درس دیا لوگوں کو دیم کی طرف بلاتے رہے آپ کو صدمے آئے تکلیفیں دی گئی مسائل پرداش کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب کا جنوب دیوانہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا گیا یہ سب کچھ پرداش کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نے تیرہ سالہ مد کی دور گزارنے کے بعد جب ہجرت کو حکم آیا تو سفر کی ستائیس تعریف کو حضور پر قبل مکرمہ سے نکلتے ہیں تین دن غار پر رہتے ہیں چوتھے دن ربی 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 کی پہلے تعریف کو غار سے باہر نکلتے ہیں اور ہمارے لکھے حضور میں نکلتے ہوئے دو دعائیں پر ایک قرآن مجید نے نکل کی ہے کہ دعا مانی ربی حد خریبی مدخرا ستوں و آخری جنی مخرج ستا اے اللہ مجھے صدق کے ساتھ لے جا صدق کے ساتھ واپس را پہلے آدھ خریبی ہے پھر آخری جنی ہے حالانکہ نکلے پہلے ہیں آئے بعد کے ہیں اشارہ اس طرح تھا کہ محبوب آپ کی ربوبت آپ کی مثالت آپ کی خطر ربوبت اتنی مستحقم و یقینی ہے کہ آج آپ چاہ رہے ہیں تین کی دعوت کے حوالے سے پھر آپ فاتح بن کے آئیں گے یہی مکہ آپ کا مرکد ہوگا یہی بدل ورد عدین آپ کے قدو میں ہوگا یہی قابع آپ کی ہدایت کا دہبارہ امت کے لئے دعوت کا مرکد بنے گا تو حضور کو آنے کا یقین پہلے تھا دونوں جگہ پر لب سے صدق ہے ادخلی مدخلہ صدقہ اکریجنی مقرد صدقہ صدق کے ساتھ لے جا صدق کے ساتھ لے آ جب گئے ہیں تو ایک آدمی تھا جس کا نام عبوبکر صدیق ہے جس کو قرآن میں صدق کہا ہے جب آئے ہیں تو تفسدار کچھ شکر کرتا جن کے تاج پر صدق پر وہ صداقت کرتا جو اللہ نے قرآن کی شاید پر گان کے بھیجا وہ تھے اشارہ اس نے اس طرف تھا کہ اکیلا صدق ان دس ہزار کچھ چھوپے ایسے ہاں بھی ہے جیسے قصرات حضور کے ساتھ یہ اکیلا صدق تھا آج دس ہزار آئے ہیں یہ ایک پڑے میں رکھا جائے تو صدق کا بدان ان سے بھی چاہتا سبجھوں سے میری بات کو سمات فرمائیں آقای ربی حکم ربی اللہ پر تو نکلے دوسری قواہ حضور میں یہ کی اے اللہ میں تیرے حکم سے مکہ چھوڑ رہا ہوں مجھے پڑی محبوب جگہ ہے دادے خلیل کی جگہ ہے باب اسمائیل کی جگہ ہے میری بلادت کی جگہ ہے ہدایت کا مرکز ہے بلد امین ہے حاضر بلد اللہیل تہترمتے ستمت والی جگہ کی قسمیں اٹھائیاں لیکن اللہ جب تیرا حکم ہے کتاب تو اب میں جا رہا ہوں مجھے وہاں لے جا جو مجھے زیادہ پسکتے ہیں آقا مدینہ تیبہ آئے آقا سنبار کے دن یکم ربیل اکبر آپ غان سے باہر نکلے ٹھیک آٹھ دن سبر کر کے آٹھ ربیل اکبر جو نو ربیل اکبر کو حضور قبا کے وقال پر پہنچے ہیں وہاں کچھ نے انتظار فرمایا حضرت علیم تشریف لائے پھر آپ حضرت علیم کو سمیت مدینہ تیبہ میں داخل ہوئے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں بلادت کی ربیل اکبر میں اعلانِ رسالت کی ربیل اکبر میں حاقہ کی حیدرت کی ربیل اکبر میں کس مہینے میں دور سے بولو مجھے وال سے کون سے مہینے میں اکمت کی زندگی کے تیرہ سال مدلی زندگی کے دس سال اعلانِ رقوبت کے تیئیس سال بلادت کا مساد کے تریشت سالہ مکمل زندگی آپ نے پودھاری اس میں دین کی طاقت بھی دی تبلیغ بھی کی تعلیم بھی دی جہاد بھی کیا کوفر کا مقابلہ بھی کیا اقائد بھی سمجھائیں اعمال بھی سمجھائیں اسلاح بھی فرمائیں معاشرے کی معیشت کی سیاست کی اقتصادیہ معاملات عبادات سب پر سمجھانے کے بعد جب دین مکمل ہو گیا اللہ نے مجیدہ اور پیغام سنا دیا محبوب آج کے دن آپ کا دین کامل ہو چکا ہے ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اب یہ مکمل دین امت کے سپرد کر کے محبوب جب فنا کے جہان سے بقا کی طرف خالق سے خالق کی طرف بدوں سے رب کی طرف فنا کے عالم سے بقا کی طرف اس جہان سے اس جہان کی طرف بلکہ دنیا کی زندگی سے آخرت برزخ اور قبر کی زندگی کی طرف آپ جب تشریف لے گئے ہیں تو وہ بھی ربی اللہ بل کا مہینہ تھا سنبار کا دن تھا ربی اللہ بل کی بارہ تاریخ تھی میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں بلادت کی ربی اللہ بل میں اعلان ایسانت کی ربی اللہ بل میں حجرت کی ربی اللہ بل میں دنیا سے حضور کی جدائی اور رہلت کی ربی اللہ بل میں کونسے مہینے میں دور سے بولیں مجھے بار سے کہیں کتنی چیزیں بتائیں گے ہیں دور سے کہو اور کہو چار کیوں کو مانتے ہو تو چار کہو کتنی نہیں اب پہ بھی ایک بات آپ سے ہے آپ اس ربی اللہ بل میں دیانت داری سے بتائیں چار چیزیں مناتے ہیں تذکرہ ایک کا کرتے ہیں یا چار کے کرتے ہو کون کا مزاج کے ایک کا ذکر ہے چار کا نہیں ایک کا تذکرہ ہے چار کا نہیں ایک کی بات ہے چار کی نہیں اس کو کہتے ہو اس کو مانتے ہو جس کو کافروں نے بھی مانا ہندو نے بھی مانا یہودیوں نے بھی مانا مجوسیوں نے بھی مانا سکھوں نے بھی مانا دشمنوں نے بھی مانا اگر ان کو انکار ہے تو اعلانِ رسالت سے ہے اگر ان کو انکار ہے تو پیغمت کی شیرت سے ہے اگر ان کو انکار ہے تو نبی کی رسالت کی بات کی زندگی سے ہے اب میں ایک مختصر میں پاکرز کرتا ہوں کہ یہ چار نام علیدہ ہیں بلادت پیدائش ہے جناب اعلانِ رقوبت اعلانِ رسالت ہے آپ کی ہجرت مکہ سے فتیبے کا سفر ہے رہنس دنیا سے آخرت کا سفر ہے ان چاروں چیزوں کو کٹھا کر کے اگر اس کو بھی ایک نام تجویز کیا جائے اور وہ نام ایسا ہو جو ہر انسان کی زباد پر ہو اس کا آسان تری نام ہے جس میں بلادت بھی رسالت بھی ہجرت بھی رہنت بھی چاروں کو جمع کرے تو اس کا نام ہے سیرہ سارے کو کیا ہے اونجیوان سے کو کیا ہے کئی لوگ اچھے اور شانے ہوتے ہیں زیاءال حکمر روم نے اپنے زمانے میں یہ سیرت کانفرنسے شروع کی اس سے پہلے میں ہو گئے اس نے اقتضا کی تھی تو یہ جہاں اور جب بھی سیرت کانفرنس حکومت لکھی ہے حکومت کسی کی ہو اس سے خروقار نہیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کبھی انہوں نے اپنی کانفرنس کا نام ہجرت کانفرنس نہیں رکھا کبھی بھی سات کانفرنس نہیں رکھا کبھی میلاد کانفرنس نہیں رکھا کبھی بھی کسی کانفرنس کا نام اعلانِ نبوبت کانفرنس نہیں رکھا اس کا نام سیرت کانفرنس رکھتے ہیں اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ ان کو بھی سمجھ ہے کہ حضور کی ساری زندگی رضی اللہ پر میں سکتی ہوئی ہے مومن قسم میں یہ ہے کہ بلادت کو بھی بیان کرے رسالت کو بھی بیان کرے حجرت کو بھی بیان کرے دنیا سے رہلت کو بھی بیان کرے تاکہ نبی کی پوری زندگی سامنے آئے بلادت کو تو کافر بھی مانا ہے باقی زندگی کو نہیں مانتا ہندو نے بھی مانا ہے باقی زندگی کو نہیں مانتا یہودی نے بھی مانا ہے باقی زندگی کو نہیں مانتا مسلمان کو ہے جو بلادت کو بھی مانتا ہے رسالت کو بھی مانتا ہے حجرت کو بھی مانتا ہے رہلت کو بھی مانتا ہے چاروں کو کٹھا کرو تو نبی کی پوری شیرت کو مانتا ہے کہہ تو حضور کی پوری صرف پانچ میر پاکی کہہ تو حضور کی پوری اب پانچ پنگ کے لئے اٹھے گا کوئی حصہ بیٹھ رہو جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ایک مسر سمجھایا دیا ہے اکملت لکم دینکم آج تمہارا دین تم پر مکمل پوری توجہ دین کس کا ہے سارے کہو اچھے بات سے انتین انداللہ الاسلام رب کا دین ہے جب اللہ کے پاس تھا تو اللہ کا خواہ جب اللہ نے نبی کو دے دیا اب حضور نے فرمایا لکم دینکم ولیتی میرے لیے میرا دین تمہاری ہے اب وہ دین نبی کے پاس آ دیا پیغمبر نے کہی دین جیسے رب نے دیا ویسے کا ویسے مکمل جب جماعت صحابہ کو دے دیا اور اس میں رائے جانا پرابر میں کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی سب کا سب خدا کا حکم پورا کر کے دے دیا تو رب نے کہا اکمل کلکم دینکم نبی کے یاروں کو کہا کہ محمد کے یاروں مبارک ہو محمد نے اپنا پورا دین تمہیں دے دیا اب یہ دین تمہارا ہے تاکہ قیامت تک کی انسانیت کو پتا چلے کہ آپ کی دین ملے گا تو صرف قرآن پڑھنے سے نہیں دین ملے گا تو صرف حدیث کی روایت پڑھنے سے نہیں دین ملے گا تو کسی ایک کا تذکرہ کرنے سے نہیں اکمل کلکم دین کلکم جن کو نبی دے کر گئے ہیں جب ان کی اتباری کرو گے اس وقت تک دین نہیں ملے گا اس لئے اب تین سمجھنے کا سب سے بڑا زہر سب سے بڑا فریعہ محمد کے صحابہ تم پر تمہارا دین مکمل اتمنتو علیکم نیمتی تم پر ساری نیمتیں پوری ورزید لکم الاسلام دینہ اور تمہارے لئے اللہ نے دید اسلام کو چل لیا اس میں چار کم ہیں کتنے ہیں اتمنتو لکم دینہ کم براتمنتوالے بنے نیمتی ورزید لکم کم بس کم چار دو ایسے ماند کہ جن سے تمہیں دین بھی لے اور وہ چار کم جمع کے لفظ کہ صدیق کیوں پر امت کا اجماع ہوا ہے اس لئے جمع ہے کہ اس کو بھی مانو عمر پر اجماع ہے اس کو بھی مانو عثمان پر اجماع ہے اس کو بھی مانو حیدت پر اجماع ہے اس کو بھی مانو ان چار سے تعلق ہوگا تو دین ملے گا اس سے تعلق نہیں تو دین نہیں ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خط نبوت کی قرآن مجید میں واضح آئے گا ایک سو آیات وطیبات ہے جنہیں عقید ہے خط نبوت کی بزاہت ہے میں یہ آخری بات عرض کروں ویسے خود قرآن الحمد سے مناز تک خط نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور وہ کیوں کہ نبی کا موجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے جو نبی حضور سے پہلے آئے ان کے جانے کے بعد ان کی موجزہ چلے گا یہ موجزہ جیسے حضور کو ملا ویسے ہے جب تک موجزہ ہے حضور کی نبوت ہے نہ موجزہ ختم ہوگا نہ حضور کی خط نبوت پر کوئی داکہ دا سکے تو قرآن مجید کی ایک سو آیات خط نبوت پر دلالت کرتی ہے ان میں سے یہ دو سو حدیثیں ہیں جنہیں حضور نے فرمایا انا آخر اللہ امبیاء خودم ابی ان نبی شور مجھ پر نبوت ختم اللہ نے مجھ پر رسالت کو ختم کیا انا خاتب اللہ امبیاء میں آخری نبی ہوں لا نبی عبادی ولا رسول عبادی میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں دو سو حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں تیسری چیز حقیدہ خط نبوت پر یہ بہت زیادہ قبروں کے اس سال ہمارے علماء نے امت کے پاکستان میں خاص طور پر مختفے کا طور پر ایک بات تیٹھی ہے کہ ہماری سیرت کا ہر جنسہ عقیدہ خط نبوت کے اظہار کے لیے اس لیے کہ دشمن ہر طرف سے خط نبوت پر دھاکہ ڈالتا ہے تو مومن کو اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تیسری چیز امت کا سب سے پہلا اجماع اجماع اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسری رائے نہ دیں وہ عقیدہ خط نبوت پر ابو مکر کی خلافت پر بھی پہلے اجماعی ہوا دو رائے تھی وہ آجے کہتے ہیں کہ ہم نے سے خریفہ ہو انسان کہتے ہیں کہ ہم نے سے ہو اتفاق سبید پر جا کے ہوا لیکن رائے وہ طرف تھی سخات کے منکروں کے قلعہ کمہ کا وقت آیا تو رائے دو تھی ابو مکر کہتے تھے مقابلہ کرے عمر کہتے تھے ہاں آپ کو دیکھیں چیشہ اسامہ روانہ کرنے کا وقت آیا تو رائے دو تھی ابو مکر کہتے تھے حضور نے کیا کہ اس کو روانہ نہیں بنایا تھا میں اسی کو بناتا ہوں بات صحابہ نے کہا کہ ہم عمر ہے وہ نبی کی فلاستی آپ احسانت کریں میں جو حضور نے کیا میں بہت ہوں فیصلہ سی صحابہ نے کیا لیکن رائے دو تھی کائنات میں اکیلا عقیدہ خط نبوت ہے جس میں کسی ایک صحابی نے بھی دوسرے اختلافی لوٹ تھی نہیں دیا سب نے کہا کہ خواب و نماز پڑھتا ہو قرآن پڑھتا ہو ذکر کرتا ہو تحجد پڑھتا ہو مسائمت ازاد کسی قرآن کو پڑھتا تھا میری آگ کی طرح ازانے دیتا تھا ہماری طرح نمازیں پڑھتا تھا ہماری طرح عبادت کرتا تھا ہماری طرح اس نے مسجدے بنائی ہوئی تھی اسی قلمے کو پڑھتا تھا لیکن سب کچھ کے باوجود اس لیے کافر ہے کہ محمد کے بعد اس نے کسی نبوت تک تصفر دیا ہے اس لیے حضور کے بعد نہ کوئی سلی نہ کوئی بروزی نہ کسی کسی نبوت کی صفات کا مالک کوئی آدمی آسکتا ہے جو اس عقیدے کا قائل ہے جو اس اجماع کے خلاف ہے اس لیے وہ کافر ہے مرتض ہے دارِ اسلام سے خالق ہے تین بات تین باتوں چھوٹے سے کہ آپ بہاول پر جبیعہ میں بیٹھیں اس لیے آپ کو سکتے ہیں کہاں بیٹھیں بہاول پر وہ آپ کا جبیعہ میں بیٹھیں زلہ بہاول پر زلہ تو بہاول پر ہے ہاں یہ آپ کے بہاول پر آپ قبولی نہیں کرتے ہیں بہاول پر ہے اندیس سو چھپیس سے لے کر اندیس سو پینتیس تک بہاول پر کی ادارت پر نواب صادق ورہوم کا زمانے میں ایک کیس پیش ہوا تھا میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا اس کے لیے جید علماء اور اپنے زمانے کے چوٹی کے نام پر بشاید جمع ہوئے تھے اس لقدر کو لڑنے کے لیے حتیٰ کہ مولانا خلاف محمد گھوٹری جو اس وقت شیخ کو جانی دے انہوں نے قانون کے اوپن سے انور شاہ کشمیری کو نتبایا شیخ علی اسلام شبیر حمد عثمانی اس میں آئے حضرت مولانا مفتی محمد شبیر علامہ جستیس تکیو عثمانی کے والی سے بزرگ بار یہ اس مقدمے میں تشریف لائے مولانا محمد انوری فیصل عبادی جن کا نام قرآنہ نائل پوری تھا وہ اس مقدمے میں تشریف لائے مولانا مقتضا حضرت شاہ جان پوری وہ اس مقدمے میں تشریف لائے عبدالوفا شاہ جان پوری وہ اس مقدمے میں تشریف لائے اور پڑے پڑے چمیلوں WORAA آئے آپ اس فہاوت پر کی دھتی کے بہت سارے مشاہد اور مزرگوں میں سے خلیفہ خلاف محمد دین پوری ایک سو پر سال کی براہ سالی میں اس مقدمے میں تشریف لائے مولانا عبداللہ پر خاص دی اس وقت تیس پتیس سال کے جوان تھے احمد پر شرکیہ کی کتبہ والی مسجد کے امام تھے وہاں سے اس مطبعے کے لیے آتے تھے اور یہ کیس تین سال تک بہاوتوں کی عدالت میں جلتا رہا حتیٰ کہ کادیانیوں نے مختلف سائشے کی اپنے اس مقابل فریر کو قتل کر دیا تاکہ کیس ختم ہو لیکن مسلمان اس پر زیب تھے عدالت فیسرہ کرے کیس جلتا رہا نباب صادق رات کو اکبر خان جج کے پاس کھڑے ہوکی ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے بوجز نباب اکبر خان جج مولوی میں نہیں کیس علماء رہی بات نبی کی عزت کی ہے خدا کیلئے فیصلہ کو کرنا کہ قیامت کے در رسول اللہ کے سامنے شرمی کھانا نباب کہتا تھا ہاتھ جوڑ کے حالت نباب اس زمانے میں برطانیہ کے آجاز تب ہی ٹوریا ہسپتاج بی سو پانچ میں بن چکا تھا ملکہ دی ٹوریا نے کہا اپنی بہابر پر میں ایک کیس ہے ہمارے خلاف یعنی اس ملکہ نے کہا وہ ہمارے ہیں ہمارے خلاف کیس ہے اس کیس کو ختم کرو نباب صاحب ساری رات سوچتے رہے کہ ملکہ کیا جواب ہے اگلے دن اس نے پھر پوچھا کیا سوچا تو جو جولہ نباب نے کہا مولانا چلندری کہتے تھے کیامت کے لئے نجات کے لئے یہی جو لے کرو اس نے کہا بی بی تیرے میرے تعلق معاملات میں ہیں اے تقادات میں نہیں عقیدہ میرا فرح مسلمت کے مطابق ہے کہ اس عدارت میں ہے جو فیصلہ عدارت کرے گی وہ تمہیں بھی قبول کرنا پڑے گا ہمیں بھی قبول کرنا پڑے گا انگر شاہ کشمیری نے کہا مجھے یقین ہے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے پانچ تن حضر شاگی نے دلائل دیئے وہ انوان اس وقت میں نہیں جانتا سکتا کس کس موضوع پر پانچ جن دلائل دیئے فرمایا اگر خیسرہ مجھے یقین ہے مسلمانوں کے حکم ہوگا زندہ رہوں جب مر جاؤں زندہ رہا تو سن لوں گا مر جاؤں گا تو میری قبر پر آکر پہ جانتا دینا مولانا محمد صادق پہابرکوری اس کیس کی فائل لے کر تعلوم کے اوپن گئے اور شاہ صاحب کی قبر پر کھڑے ہو کر پورا مردت موصل آکے میں زندوں گردوں کی بحث میں نہیں جاتا میں صرف اتنی بات آپ چیز کرنا چاہتا ہوں وہ فیسرہ ہوا تو اس سے فتح چلا کہ عدالت کی روشنی میں بھی حضور کے بعد جو دعوی لبوت کرے وہ قافر ہے چلانچہ آج افریقہ میں آج سعودیہ میں آج چرمنی میں دنیا کے مختلف ممالک کے قادیانی کو قافر کرا دیا گیا ہے تو اس مقدمہ فہاولکور کے فیصلے کی وجہ سے میں فہاولکور کی مردی کے سرے سرے سلام کرنا اگری بات جو آپ کے لئے ہے سبیہ جی قرآن کی روشنی میں حضور کی خط پہ نبوت سنت کی روشنی میں اجمار عمد کی روشنی میں عدالت کی روشنی میں ہم اسلامی نظام شرائیت کے قائل ہیں موجودہ چمہوریت کے لئے اس پہ لانت دار ہمارے سارے علماء اس پہ لانت کرتے ہیں کوئی عالمی صرف تفک نہیں زیادہ زیادہ اتنا ہے چلو اس راکسے سے پہنچ جائیں کچھ پانکتوں پانکتوں ورنہ سمجھتے وہ بھی ہیں کہ یہ دیر لانے کا راستہ نہیں لیکن سلفکار کی دھوٹوں مرحوم کے دور میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کری آمین کو آمین میں تو اسے شہید کیا یہ مقدمہ اس وقت پیش ہوا مولانا شاہ من مغانی نے قراردار پیش کی مولانا مفتی محمود نے اس پر جرہ کی مولانا غلام آس حضاری مولانا عبدالحفر کھوڑا خٹک اسی طریقے سے مولانا زفر احمد انساری اور بھی بڑے بڑے چینجد علماء اور مشاہد تھے یہ تین مہینے جولائی اگست اور سزمبر کی ساتھ تحریر تک یکم جولائی سے دے کر یہ دائی تین مہینے اسمبلی میں بحث ہوئی اس بحث میں مرزا ناصر آتا تھا مردود اور یہ گفتگو ہوتی تھی الکسر مقتصر یہ کہ جب وہ فیصلہ ہونے لگا دیر ایک سو تیس قومی اسمبلی کے ممبران تھے ایک اقلیتی غیر مسلم نافر من پرنے بھی یہ نوٹس نہیں رکھا کہ میں تو ان کو کافر دیا کون کافر انہیں بھی کہا کہ جو عقیدہ مسلمانوں قائم سے وہی عقیدہ ہمارا اینٹر اس پر آپ کو ایک بات اور عجیب سنا زور پکانی بھٹو سے دست قولنا ہزار بین کرتا ہے وہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور بھٹو برہوب نے سولہ کہا تھا حضرت مندست بھی کر رہا ہوں اور یہ مجھے یقین ہے کہ اس کے معافضے میں مجھے پھانس ہی چڑھایا جائے گا لیکن یہ بھی یقین ہے کہ میرے پلے پر آمارہ کچھ نہیں کامت کے دن اس کیس کی وجہ سے حضور کی شخص کے سطح مجھے جنت ہوا اللہ اس کے درجے ملک کرے آمارہ مولانا مفتی محمود کو جب یہ عبارت لکھی گئی تو آج کل بھی آپ کے حضر ناموں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور کے مارے اتابہ جب اپت کرے مقافر اور مردد ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے اس میں آگے ایک مرسل نے کہا آگے لکھو خصوص ہا غلام حمد قادیانی اور اس کے ماننے والے لاہوری یا قادیانی بنزائی جتنے ہیں یہ سارے کافر تو عبدالعفیز پیرزادہ اور ذلوکار کی مدو کہنے بے حضرت پاکستان کا مشکل سے تو اسلامی آئیت بڑا ہے انہیں ستی افتر یہ جو اندر کی بات ہے اب اسلامی اور دینی اور ایمانی اور قرآنی اور پاکستان کے نظام کے آئیت میں آپ ان بے غیرتوں اور کافروں کا نام کیوں لکھوانے جائیں یہ تو کافر ہیں اتنے کافی ہے کہ حضور کے بعد جو دعوے نبوت کہے وہ کافر ہے ان کا نام لکھنے کی جانتے ہیں بات کرنے والا بھی آگئی بھولو محمود صاحب آپ نے تو نہیں تھا ملتی صاحب نے فرمایا کہ اگر ابلیس کے نام کی وجہ سے قرآن کی عظمت میں فرق نہیں پڑا فیران کے نام کی وجہ سے قرآن کے تقدس میں فرق نہیں آیا شراب کی نام کی وجہ سے قرآن کی حرمت میں فرق نہیں آیا چوہے کے نام کی وجہ سے قرآن کی حرمت میں فرق نہیں آیا خنفیر کے نام کی وجہ سے قرآن کے تقدس میں فرق نہیں آیا بلکہ قرآن میں ان کے تذکرے آنے سے ان کی حقیقتیں باضح ہوئی ہیں تو اس کا نام لکھنے سے بھی آئی میں فرق نہیں آتا بلکہ اس مکندس آئی میں اس کے اس تذکرے سے ان کا کفر دنیا پر آشمارا ہو جائے ان پانچ وجہوں کی بنیاد پر یہ کافر ہیں اس لیے یہ جہاں سروں کھائیں اب ایک بات ارباہ میں اتدار سے قانون بنتا ہے عمل کے لیے افسوس کی بات ہے کہ یہ قانون بنے آج آدیس بھی بھی تھیں لیکن اس پر عمل نہیں قادیانوں کو دحق دیا جاتا ہے آلہ منصف دیئے جاتے ہیں یہ ملک کی بھی غدار ہیں آئین کے بھی غدار ہیں قرآن کے بھی غدار ہیں اسلام و ایمان کے بھی غدار ہیں جو غدار کی سزا ہے محیم کو سزا ملنی چاہیے ملنی چاہیے عشاء کے بات پہ استعمال سب ہوں گے بھائی ان شاء اللہ اللہ آپ سب کی حاضر کو قبول کریں دو باتیں ختم نبوت کی ایک وینہ ملاد کی کر دیا ہے رہی ہے مری بھائی یہاں سے کتاب بھی ملے گی اور حضور کی شیرت پر کلنڈر بھی اور یہ خط ہے جو جنات کے نام ہے یہ وہاں سے ملے نباہ خود آباد